بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تو اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو یہ میرا یوٹیوب چینل آرڈ کامران پی ایف اور ہم لیسن نمبر گیارہ شروع کریں گے السلام علیکم دوستو کیا ہمیں آج ہم بنائیں گے ہم کٹ بناتے ہیں تین کٹ لگ چکے ہیں جو میرا چینل سپرائب کنا نہ دھولیں آرڈ کامران پی ایف تو اب ہم اس کے کٹ کی پرمائش کرتے ہیں اب ہی کٹ کی ہم کرسی بنائیں گے یہ دوستو اب لائن لگائیں گے یہ لائن لگ چکے ہیں ہماری تو میرے بیوگر یہ کرسی ہم بناتے ہیں پہلے بھی ہم بتاتے ہیں کہ ساتھ کٹ کی کرسی بناتے ہیں دوستو میرے چینل سپرائب کنا ہوں اس کے لائن لگائیں گے یہ ہم کرسی بناتے ہیں یہ لائن لگائیں گے دوستو میرے چینل سپرائب کنے لائک کریں ہم بیل آئیکن کا بطن ضرور دے بھائیں یہ بہت بہت شکریہ دوستو تو دوستو ہم انشاءاللہ آپ پرکھائی شروع کریں گے تو یہ کٹ دیکھیں میں کیسے کٹ کا استعمال کروں گا یہ دوسری لین کے اوپر ہم نے نوک کو رکھنا ہے پورا کٹ تیچھا یہ تھوڑے سے سے لگائیں گے یہ ہے لاکھ بن چکے تو اس کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے کٹ کے پمیش ہوتا ہے جمعہ کا نشان جیسے لگا ہوا ہے جمعہ کا نشان ہوتا ہے تو اوپر ہم نے ایک کٹ بنے اس کا تین کٹ کے درمیانی پمیش لگائیں گے یہ اوپر ہم نے سیرے کی ہم پمیش کریں گے پورا ایک کٹ کے پمیش بنے گے پورا ایک کٹ کے پمیش بنے گے یہ لاکھ گیا تو ہم اب پمیش کریں گے نیچے والا حصہ کی ڈیڑھ کٹ کا ہوگو ڈیڑھ کٹ یہ ڈیڑھ کٹ کا دو کٹ ڈیڑھ کٹ بند ہے یہ نیچے والا حصہ کی بھی پمیش بنائیں گے یہ بھی ایک کٹ ہی ہوگی ایک کٹ کی پمیش ہے اب ان کے پمیش کی یہ اوپر ہی سیرے کو ہلکا ہلکا ساپ گلائی کریں گے ہلکا سا موٹا بنائیں گے ایک کٹ یہ بھی ایک کٹ یہ تین کٹ تین کٹ یہ ہم لکھ دیں گے تین کٹ یہ سیڑھ میں لکھ دیں گے یہ تین کٹ یہ ایک کٹ اور یہ دو کٹ اب ہم نیچے والا حصہ کی بھی پمیش کریں گے ایک کٹ ٹھیک ہے دوستو یہ جمع کا نشان لگا ہوا ہے یہ مربع کٹ ہے درمیان میں لے حصہ کی تو ہم اگل لب کی طرف چلیں گے یہ پانچ شکل کی ہوتی ہے ایک گلائی ہوتی ہے اب ہم دوسری شکل کی بنائیں گے یہ ہے لڑکی والی ہے جسے ہم بولتے ہیں لڑکی والی ہے نوک سے پہلے پہلے ہلکا ہلکا نوک سے بنائیں گے نوک سے جتنا لفظ کو شروع کریں گے خوبصورتی بن دی ہے یہ ایستہ ایستہ بنائیں گے یہ ہے بن گئی ہے اب ہے کی پمیش کرتے ہیں اوپر والے جو لڑکی بنی ہوئے اس کا لیدہ پمیش کریں گے اور آگے والے کٹ کی جو نیچے کی طرف تھوڑا پھر چھا کٹ آ رہا ہے امید ہے آدھا کٹ بنے گا اور یہ ایک کٹ کی ایک کٹ ڈیرھ کٹ کی بنے گا یہ ایک کٹ اب اس کی سیڈ والے پوز کی پر پمیش کرتے ہیں اے کٹ دیکھو دیکھو اب تیسری شکل بنے گی ہے کی ہے کی تیسری شکل بنے گی تو یہ دو آنکھو والے ہے جو بناتے ہیں ہم ہے دو آنکھو اور ہے کی دو شکل ہوتی ہیں ابھی ہم شروع کرتے ہیں دیکھو ہم دیکھو یہ ایسر کل کا سسیہی کا استعمال کرنا ہے یہ نیچے والے پرمیش کٹ دیتے ہیں یہ بنے گی دو کٹ اڈی کٹ بنے گا پورے پورے تین کٹ بنے گا اتنے بنتا سوا دو کٹ اتنے پرمیش بنتی ہے یہ دو نمبر اوپر لگایا اب ہم شروع کریں گے نمبر تین یہ ایسے بنے گے عربی میں نستہ لیگ میں سلوس میں دال لکھتے ہیں اسی پرمیش ہم اس کو لکھیں گے یہ نوک سے ایسا ایسا ہم اس کو بنائیں گے بلکل دال کی شکل بنے گے دال کی شکل بنائیں گے پہلے ہم یہ پورا ترچھا کٹ رکھیں گے یہ ایسے بلکل اوپر سے ہلکا سا گلائی دیں گے ہلکا سا گلائی دیں گے یہ دیکھیں نوک سے ابھی بنائیں گے جو مٹائی میں کمی پیشی آ جاتی ہے تو اس سے نوک سے ایسا ہم اس کو بربر کر سکتے ہیں کیونکہ لاز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں نوکیں وغیرہ اس کی بنا سکتے ہیں یہ ابھی ابھی دال بنانے کا تیکہ دال شروع کرتے ہیں ہے کا جو ابتدائی دور بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دال یہ دال بن چکی ہے ہمارے یہ دال کا حصہ ہے ادھر سے ہم اس کے گلائی بنا کے گلائی ایسا ایسا نوک سے اس کے گلائی بنائیں گے نوک سے جتنا خوبصورتی دیں گے لاز خوبصورت بنے گا یہ ہمارے ہیک شکل بن گی ہے ہیک تیسری شکل بن گی ہے یہ اس کے کٹ کے پرمیش کرتے ہیں لاز کے لحاظ سے ہوتی ہے اس کے دو کٹ ہوتی ہے ڈیڑھ کٹ ہوتی ہے ڈیڑھ کٹ بھی ہوتی ہے یہ اس کے دال کے نیچے والہ ہیسے کی پرمیش کرتے ہیں یہ دو کٹ ہڑے سوہ دو کٹ بنتی ہے یہی پرمیش بنے گی بناتے ہیں ابھی تین کٹ یہ تین کٹ اس کی پرمیش بن چکی ہے بیچ والے ہیسے کی پرمیش کرتے ہیں گلائی بنتی ہے اس کے ایک اوپر ہیسے سیرے کی پرمیش دو ایک دو سوہ دو کٹ بنتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہیسے کی ہم شکل بنے گے اس کی پرمیش کرتے ہیں یہ ہے کی تیسری شکل کی پرمیش کرتے ہیں ہیسے کی پرمیش کرتے ہیں تو دوستو اس کی پرمیش کرتے ہیں یہ تین کٹ ٹھیک ہے دوستو یہ تیرچی نمہ شکل بنانی ہے دال نمہ دال نمہ ایسے دال نمہ دوستو اب ہم شکل بنائیں گے دوسری ہے تین مہ یہ دیکھو یہ نوک سے ہلکی سے اس کے تیرچی بنائیں گے اوپر سے پورا کت رکھ کے بنائیں گے اب ہم اس کے ہم درہ سیٹنگ کر دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ نوک سے ایسے ایسے اس کو بنائیں گے یہ نوک سے اس کے خوبصورت بھی بن جائے گے نوکیں مگرہ بناتے ہیں یہ پورا کت پرمیش بنتی ہے یہ اوپر والے حیثے کے دو کت جو تیرچی حامل میں آتا ہے اس کو پوری نوک سے ایسے ایسے سٹ کریں گے اس کی پرمیش کرتے ہیں نیچے والے حیثے کی دو کت دو کت ہوگی ہے اس کی پرمیش نمبر چار ہے اور نمبر پانچ ہے آپ بنائیں گے یہ بھی دو شکل بنائیں گے کوف سیرے والی بنائیں گے واو والا حیثہ بنا کے پھر اس کی ترچی رے بنائیں گے ترچی رے بنائیں گے یہ دیکھو دار کی شکل بنائیں گے ایسے ایسے نوک سے اس کو بنائیں گے یہ ترچی رے بن چکی ہے ادھر سے ہم اس کو پھر توئے کی شکل بنائیں گے ادھر سے جو توئے کی ہم شکل بناتے ہیں جس کو دو آنکھوں والی حیث بولتے ہیں دو آنکھ والی یہ بن گئے یہ حیثہ اہم سیٹنگ کریں گے اس کی نوک سے هاستہ اہستہ کی سی زیادہ نے لکھا نہیں دھبب گارا نہیں یہ ہے بن چکی ہے اس کی دوستوں ہم پہ مشکل کرتے ہیں ڈال لما اوپرруд حصے کے ڈال لما احتیاط کے طور پر لکھ دیں ہم نے obe میشکل کرتے ہیں دیکھو یہ والا حصہ جو توہی شکل بنی ہوئی ہے دوستو میرا چینل سبکرائب ضرور کریں یہ شین جما بنی ہوئی ہے جس کو کشش بولتے ہیں شین کشش کشش یعنی لاؤس کو لمبائی کے لطف لے جانا لاؤس کو لمبا لے جانا بیک بناتے ہیں شین کشش والی بناتے ہیں اس کا ہے ایسا ایسا لوگ کو سیرہ بنائیں کہ ایک آت کا یہ ہینڈپ نے بنا دیا ہم نے مسل شین مسل شین اس کا نم ہے اسے ہم کشش کے طور پر بلاتے ہیں کشش شین ہیڈا کو ہماری ہی بن چکی ہے اب دوستو ہم یہ لاؤس پورا لکھیں گے اے کی لیند اوپر سے شروع کر کے نیچے تک یہ ہی بنائے گول ایسا ایسا اس کو بنانا ہے اور نوک سے کیونکہ خوبصورتی لاؤس میں دینے کے لیے ہم نوک استعمال کرتے ہیں یہ دیکھو پورا کھات رکھا ہم نے مٹھے کے لیے ہیڈا ایسا ایسا نوک سے بنائیں گے ہی کو یہ دیکھو دو یہ دو آنکھ والے ہی بنائیں گے اب اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ دیکھو نوک سے خوبصورتی آتی ہے یہ دیکھو نوک سے بنائیں گے ایسا 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 یہ دیکھو دوستو اب ہی کشش شین بنائیں گے دیکھو دوستو سیہ جان سے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شروع ہونے کے پیچھے شروع کرنی ہے کیونکہ لاؤس برابر پمیش پہ آ جائیں یہ ایسا ایسا اس کو ہم بنائیں گے اور نوک سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ بنائیں گے اوپا سے تھوڑا سا یہ ایک کٹ کے یہ بنائیں گا سیرا یہ لڑکی بناتے ہیں یہ دوستو دیکھو یہ ہم ایسا اس کو نوک سے جتنا آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں ٹھیک ہے دوستو خوبصورتی لفظ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے ہی ٹھیک ہے دوستو